حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے علی کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا یا علی حوالے میں نے آپ کو دے دیئے اللام جلال الدین سیوتی وہ ہیں جو عالم اسلام میں کئی حیثیتیں رکھتے ہیں مفسر بھی ہیں مورغ بھی ہیں محدث بھی ہیں انہوں نے بھی نقل کیا ہے شاہب الدین شافعی کی توزید دلائی پہلے نایاب تھی ناپیت تھی اب چھپ کر آگئی ہے اور اب یہ کتاب بھی موجود ہے تیسرا حاکم حسکانی کی شواہد میں بھی یہ اسی طرح موجود ہے انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے علی کو دیکھ کر فرمایا بھرے مجمع میں یا علی تین لفظ ہیں یہ سن لیجئے یا علی انت حبل اللہ یا علی انت حبل اللہ یا علی انت باب اللہ یا علی انت سرات المستقیم ذرا سا میں ترجمہ بھی پیش کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں پیغمبر کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھ کر علی کو مخاطب کر کے بھرے مجمع میں آئے علی تُو حبل اللہ ہے ترجمہ نہیں کر رہا آئے علی تُو حبل اللہ ہے تُو باب اللہ ہے تُو سرات مستقیم ہے نبی کہہ رہے ہیں علی کو اور نقل کر رہے ہیں عامت المسلمین علماء اسلام اکابر محدثین جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے بڑے بڑے محدثین سے نقل کر رہے ہیں آئے علی تُو حبل اللہ ہے اور جو لوگ ذرا سی عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حبل رسی کو کہتے ہیں اور جب آپ بڑھ کے قرآن پڑھئے تو قرآن کہتا ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَمْ وَلَا تَفَرْرَقُو خبردار اللہ کی رسی کو تھامے رہو کہیں ایسا نہ ہو چھوڑ دو تو تفرقے میں پڑھ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسی کو نہ تھامو تو تم تفرقے میں پڑھ جاؤ پرآن کہہ رہا رسی کو تھامے رہو میں نے یہاں بزرگ تشریف فرما ہے آقا علی حسین قمی صاحب تشریف فرما ہے وضع اللہ باز نقوی صاحب خدا ان کا سایہ سلامت رکھیں ان بزرگوں سے پوچھتا ہوں بچوں کو تو نہیں دیکھا ہوگا بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں آسمان سے لٹکی ہوئی کوئی رسی دیکھی ہے جسے تھام کے کہیے کہ یہ اللہ کی رسی ہے نہیں ملے گی قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مضبوطی سے تھامے رہو اس سے متمسک رہو خدا کی قسم اگر رسول نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا چلتا کس کا دامن پکڑنا ہے ہمیں کیا پتا چلتا کہ کس کا دامن پکڑنا ہے کس کا دامن تھامنا ہے علی حبل اللہ ہے ترمیان کا لفظ روک رہا ہوں یا علی انتا صراط المستقیم تو صراط مستقیم ہے نبی کہہ رہے ہیں اے علی تو صراط مستقیم ہے نبی کہہ رہے ہیں اب ذرا قرآن بھی پڑھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اے حبیب تم تو ان لوگوں کو جن کی طرف ہم نے تمہیں دعوت دینے بھیجا ہے نہیں ایک آیت پہلے پڑھ دوں تاکہ معنی اور واضح ہو جائیں اے حبیب ہم نے تجھے اس حیثیت میں بھیجا ہے یاد رکھیے گا میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا کہ ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا ہے اگر آپ کہیں گے بنا کر بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی پہلے شاہد نہیں تھا ہم نے تجھے اس حیثیت میں بھیجا ہے کہ تُو شاہد ہے تُو مبشر ہے تُو نظیر ہے اور دائیہ نلاللہ بے ازنِ اللہ کی طرف بلانے والا ہے دال، الیف، این چھوٹی یہ دائی الدعوت سے اللہ کی طرف بلانے والا ہے اور کیا بے ازنِ اللہ کے ازن سے بلانے والا ہے ایک سوال لگے ہاتھوں کر لوں مالک تیری طرف بلا رہا ہے تیرا محبوب ہے تُو نے قرآن اس پر نازل کیا ہے پھر بھی اسے بلانے کے لیے تیرا ازن چاہیے پھر بھی اسے بلانے کے لیے تیرا ازن چاہیے کہاں یہ بے ازنِ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا کہ یہ بے ازنِ قرآن میں اس لیے قیامت تک کے لیے رکھا ہے کہ یاد رکھنا میرا محبوب ہے میری طرف بلا رہا ہے قرآن میں نے اس پر نازل کیا ہے دعوت دینے میں نے بھیجا ہے مگر میرے ازن سے بلائے تاکہ قیامت تک اگر کوئی اٹھے اور کہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو اس سے پوچھ تو لینا کہ تیرے پاس ازن بھی ہے گلے دائیاً الی اللہ ایک آیت ہے نا اللہ کی طرف بلا رہا ہے دوسری آیت کیا ہے اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اے حبیب تم تو سراتِ مُسْتَقِيمِ ہی کی طرف بلاتے ہو سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف نہیں سراتِ مُسْتَقِيمِ ہی کی طرف بلاتے ہو ایک آیت کہہ رہی ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے دوسری آیت کہہ رہی ہے سرات مستقیم ہی کی طرف بلاتا ہے تو کیا آیتوں میں تضاد ہے ماذا اللہ کیا دونوں باتیں الگ الگ ہیں ایک آیت کہہ رہی ہے خدا کی طرف بلاتا ہے ایک آیت کہہ رہی ہے سرات مستقیم کی طرف بلاتا ہے یہ راس کبھی نہ کھلتا اگر نبی نہ کہتے انت سرات المستقیم علی تُو سرات مستقیم ہے اس کا مطلب ہے نبی نے بتایا خدا تک وہ جاہی نہیں سکتا جو علی تک نہ آئے خدا تک خدا تک وہ جاہی نہیں سکتا جو علی تک نہ آئے اب پیغمبر کہہ رہا ہے یا علی انت سرات المستقیم اور میں کیا کروں ابھی مجھ سے پہلے آپ ذکر سن رہے تھے نماز جب ہو رہی ہے دن کی پانچ واجب نمازیں تو پانچ نمازوں میں واجب نمازوں میں سورہ حمد پڑھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں اہدن السرات المستقیم ترجمہ کیا کروں ترجمہ کیا کروں دیکھئے عالم اسلام کے اکابر محدثین جن میں علامہ جلال الدین سیودی شامل ہے وہ کہہ رہے ہیں علی سرات مستقیم ہے نبی نے کہا اور پانچ وقت نماز میں دعا ہو رہی ہے اہدن السرات المستقیم تو جب پڑھو تو یاد تو رکھو مانی کیا ہے جب پڑھو تو یاد تو رکھو کہ مانی کیا ہے اس لیے اہدن السرات المستقیم کچھ کہنے کی اجازت ہے جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں جو کئی سمجھ رہا ہے اس کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں ابھی تو نماز شروع ہوئی ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السرات المستقیم ارے کمال تو یہ ہے نماز شروع بھی نئے ہوئی ذکر علی شروع ہو گیا اس لیے کہ اس کی کیفیت اور ہے تو نبی کہہ رہے ہیں یا علی انتہ حبل اللہ انتہ باب اللہ انتہ سرات المستقیم اے علی تو حبل اللہ ہے تو باب اللہ ہے تو سرات مستقیم ہے درمیان کا لفظ روک لیا تھا باب اللہ ہے باب کعبہ نہیں کہا ہے رسول نے باب کعبہ نہیں کہا ہے رسول نے اچھا وہ باب العلم تو آپ نے سنا ہوا ہے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں میرے بچے بیٹھیں دروازے عمارتوں کے ہوتے ہیں مسجدوں کے ہوتے ہیں گھروں کے ہوتے ہیں امام بارگاہوں کے ہوتے ہیں افراد کے دروازے نہیں ہوتے ہیں شخصیتوں کے دروازے نہیں ہوتے ہستیوں کے دروازے نہیں ہوتے ذات اور زواد کے دروازے نہیں ہوتے یہاں رسول یہ نہیں کہہ رہا ہے علی باب کعبہ ہے رسول کہہ رہا ہے علی باب اللہ ہے اللہ کا دروازہ ہے اللہ کا دروازہ ہے میں کیسے سمجھوں گے باب اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کا دروازہ ہے اللہ تو ذات ہے ہستی ہے اور وہ بھی ایسی جس کے لیے نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے نہ مکان ہے نہ مکانیت ہے اور رسول کہہ رہا ہے علی اللہ کا دروازہ ہے اور روایت اور حدیث بھی میرے مسلک کی نہیں ہے عالم اسلام کے عقابر محدثین نقل کر رہے ہیں تو جو میرے مسلک میں ہے وہ بھی میں مانتا ہوں اور جو نقل ہو رہا ہے وہ بھی میں مانتا ہوں تو علی اللہ کا دروازہ ہے میں کیسے سمجھوں اب میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ میں نقوی صاحب کا گھر ڈھومتا ہوا آیا اب وہی مثال کو ذرا سے تبدیل کر رہا ہوں مجھے گھر نہیں معلوم تھا گلی پتا تھی مجھے گھر نہیں معلوم تھا گلی پتا تھی وہ گلی میں جب میں پہنچا تو میں نقوی صاحب کے گھر کے دروازے سے گھر سے تین گھر پہلے ایک دروازے پہ رک گیا ایک بجے دو پہر میں نے کال بیل دی دروازے پہ دستک دی ایک بجے دو پہر مگر کوئی دروازے سے باہر نہ آیا نقوی صاحب کے گھر سے تین گھر پہلے رک گیا ایک بجے دستک بھی کوئی باہر نہ آیا بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا دو بج گئے تین بج گئے پانچ بج گئے چھے بج گئے چار گھنٹے انتظار کیا اتفاق سے جانے کس کام سے نقوی صاحب گھر سے باہر آئے میری نظر پڑی میں نے کہا نقوی صاحب صبح سے بیٹھا ہوں ایک بجے سے دوپہر سے آپ اب باہر آئے کہلیں قبلہ کہاں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں میں نے کہا دروازے پہ بیٹھا ہوں کہلیں کہ کدر دروازے پہ بیٹھے ہیں میں نے کہا دستکیں دیئے جا رہا ہوں آپ باہر نے یہ کہلیں قبلہ میرا قصور نہیں ہے آپ نے میرا دروازہ کھٹ کٹایا ہی نہیں میں تو تب سنوں گا جب میرے دروازے پہ دستک دیں گے میں تو نقمی صاحب نے کہا میں تو تب سنوں گا جب میرے دروازے پہ دستک دیں گے آپ نے جانے کس کا دروازہ کھٹ کٹایا دروازہ مکان گتا اب سمجھ میں آیا باب اللہ کا مطلب کیا ہے کچھ کہنے کی اجازت ہے میرے مولا نے ارشاد فرمایا جناب امیر نے دروازہ اس کے لئے کھلتا ہے جو دستک دیتا ہے جو دستک نہ دے صبح سے شام دک بیٹھا رہا ہے دروازہ نہیں کھلے گا علی کہہ رہا ہے دروازہ اس کے لئے کھلتا ہے جو دستک دیتا ہے لکڑی کے دروازے ہو لوہے کے دروازے ہو تو ہاتھ سے دستک دی جاتی ہے باب اللہ پہ کیسے دستک دوں اب سمجھ میں آیا یالی مدد یالی مدد یالی مدد دستکے ہیں یالی مدد کھلے !!